www.hz.firoz.org پرستش کر رہے ہیں کہ تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے میں تو تجھے کاٹنے نہیں دوں گا میں تو کاٹ کر رہوں گا حضرت حکیم علمت حضرت تھانویر انتلال فرماتے ہیں وہ بڑے 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 سوار ہو گیا وہ اچھا اچھا بھائی تمہاری مرضی تمہاری مرضی تھوڑا آگے جا کر کہ میں تو تمہیں کاٹنے نہیں دوں گا کہ میں تو کاٹنے دوں گا پھر جگ شروع ہو گئی پھر یہ جیت گیا کہ بھائی اچھا بھائی تو میری جان چھوڑ تو ایک بات سنو تمہارے کاٹنے سے کیا فرق پڑے گا وہ دوسرے درخ کی پرستش کریں گے تو جب میں مال پانی دیتا ہوں روزانہ تیرے تکیہ کے ساتھ تجھے تین دینار ملیں گے تو عیش کر کام بنا یہ بلی موبائلز میں رہے ہیں ابھی اس کو بدلی کرو میں کیا بلی کہاں گئی بیان سننے کیلئے ہے تم بھی مولانا عجیب آدمی ہے تو جناب اس کو تھوڑا ایک دینار تو یہاں خرچہ کرنا یہ ہوگا وہ چکر میں آ گیا عابد صاحب چکر میں آ گیا اور اس کے بعد دیکھا تو واقعی تین دینار ملیں دوسرے دن دیکھا تو واقعی تین دینار ملیں تیسرے دن ٹھینگا بڑا غصہ آیا رسہ لیا کلالی لیا اور چلنے لگا درخت کو گرانے کے لئے کوئی بڑھا مل گیا کہا کدھر کہ درخت گنا کر رہوں گا کہ ابھی کیا درخت کو گراتا ہے تو بھائی تو چھوڑ تیرا کیا واسطہ سے کہا نہیں میں تو گراؤں گا تو بھائی خلافی تم نے کی ہے وہ کشتی بھی بھوڑا سبے سوار ہو گیا عابد پر وہ چکر آ گیا کہا مسئلہ کیا ہے تو شیطان ہی کہہ رہا ہے اس کو کہ پہلے تو اللہ کے لئے گرانے جا رہا تھا اب تیرا مقصد مال پانی ہے تیرا مقصد بدل گیا پہلے اللہ کی ذات تھی اب مخلوق آ گئی دل میں اس لئے تو نہیں جیت سکتا حضرت تھانوی رہنطلالے فرماتے ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں اللہ بیان کراتے ہیں ہم دین کا کام کرتے ہیں نیت ہماری واہ واہ ہوتی ہے اور پھر اللہ فرمائے ایک اینٹ رکھو مسجد کی خانکہ کی مدرسے کی تو اللہ سے رجوع رکھو کہ میں اینٹ کیوں رکھ رہا ہوں کس وجہ سے رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اکلِ سلیم قلبِ سلیم فہمِ سلیم اللہ تعالیٰ اطاف فرمائے اور جو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رہنطلالے کو حضرت تھانوی رہنطلالے نے نصیت کی تھی کہ آپ علامہ ہیں آپ کا میڈلیسٹ میں غلقلہ مچا ہوا ہے اشرف علی کی ایک بات یاد رکھنا جب عمل کرنا ہو تو کتابوں سے مدد نہ لینا شہرِ اولیہ دیکھو کیا ہے اور حضرت فرماتے تھے کہ شہرِ اولیہ کیا ہے اور صرف اتنا فیصلہ کر لو کہ غیر شرعی تقریبات میں جاتے ہوں ہم سے فرماتے تھے جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو نظر کی حفاظت سو فیصت ہے بہوی سالی سے احتیاط ہے ممانی چچی سے احتیاط ہے جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں غیر شرعی تقریبات سے بچتے ہیں جو مالدار ہیں وہ ان سے مروب ہیں یا ہم نہیں ہیں مالدار سے مروب تو ہمیں خود فیصلہ کر لیں گے ہم لوگ موسیقی